السلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اے میری رب رحیم اپنی لطف و کرم سے تمام مسلمانوں کو مومین مسلمانوں کو اللہ تو ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا جنتی فردوس میں جگہ دے آمین سممہ آمین میں نے دلشی پڑھ لیا آپ بھی ایک بار دلشی پڑھ لیں گے پڑھ لیں آج میں بنا رہی ہوں توردار یعنی ارہر کی دال یہ کہنا میں میں اس کو ابالنے رکھ دیا اس وجہ سے جو اس کے اوپر جھاگ آتے وہ بادی جھاگ مطلب ہوتے ہیں تو یہ ویسے میں ہر دال کے ہی نکالتی ہوں اس کے میں خاص کا دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ ارہر کی دال ہے اور یہ لازمی بادی ہوتی ہے اوڑت کی دال ہو یا یہ ارہر کی دال ہو یا توردار ہو بہرحال یہ میں اس کو جوج دے رہی ہوں جوج دینے کے بعد اس کے اوپر جو جھاگ آئیں گے وہ سارے کہنا میں نکال لوں گے یہ جھاگ یہ سارے نکال لوں گے جو شانہ شروع ہو گیا ہے بہت آسان ہے اور بہت بہت پہلے کسی نے فرمائش کی تھی جب میں نے پاہ پچھ میلی دال پکائی تھی نا جب ہی یہ فرمائش تھی اس کے بعد ایک دون اور کی تو مجھے یاد تھا مگر ٹیم ہی نہیں مل رہا تھا یہ پکانے کا تو میں نے کہاں میں یہ پکا لیتی ہوں اب اس سارے اس کے جھاگ جو آ رہے ہیں اتنے دیکھیں کیسے جھاگ آ رہے ہیں یہ میں سارے جھاگ اتار رہی ہیں اس سارے میں نے جھاگ اتار دی ہے اب اس میں سے پانی ہے پانی کا جوش آ رہی ہے اس میں میں ڈال لئی ہوں مطلب تھوڑی سی حلدی اور یہ آدھے چمچے مرچوں کا کیونکہ ایک پاؤں ڈال لئی ہے اور یہ تھوڑا سا پساوہ دھنیا اور یہ تھوڑا سا نمکہ آدھا چمچے پساوہ دھنیا آدھا چمچے پسی مرچیں تھوڑی سی حلدی آدھا چمچہ نمکہ یہ میں نے ڈال لیا ہے اور یہ اصل میں یہ لسن کا استعمال اس میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ دس بارہ جوے لسن کے میں نے ثابوت ڈال دی ہے کیونکہ پریشن میں میں سب گل جائیں گے اور یہ آدھی ڈالی میں پیاس کی ابھی ڈال نہیں ہوں آدھی میں بہر کے ساتھ ڈالوں گی کیونکہ پیاس وہ ڈال کم ہے اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا استعمال ہو رہا ہے یہ ہے ایک ٹیماتر ہے بڑے سائز کا اس کو میں رفلیسی کاٹ کے ڈال دوں گی ہے کہ خود ہی گل جائے گا اب میں اس کو یہ پریشر کر دوں گی اور پھر میں یہ جب گل جائے گی کچھ بھی نہیں ابھی ہوگا پھر بھگار ہوگا بس دو بہت بہت جلدی یہ پک گئی تھی اب یہ بلکل تیار ہو گئی دیکھیں یہ میں نے ذرا سے سے گھوٹا مارا تو وہ بلکل ہی رائکہ ہی ہو گئی ہم میں یہاں پر یہ بھگار دے رہی ہوں اسے بھگار اس میں لسن کا استعمال رہا تو بھگار بھی اچھا ہی جائے گا اس کے اندر اور جو آدھی ڈالی پیاس کی تھی وہ میں ڈال لہی ہوں اور یہ ادھرک ڈال لہی ہوں اور کڑی پتے ڈالوں گی یہ نہیں میں ہری میچے کٹ رہی ہوں ہری میچے بیچ میں سے میں نے کٹ لگا لیے اس میں تیلی میں بھی ہری میچے بھی خوشب ہو جائے گی تو اور مزا جائے گا بہت مزیگی دال بہت ہی مزیگی دال پکی تھی ماشاء اللہ اور میں نے یہ دیکھیں چاون نے ذرارے میں چاون نے دم دے دیا پتیلی نے ذرارے کی کبر کی بھی میں نے چاون ہاتھیں ہاتھ پکا لیے تھے اور یہ میں کڑی پتے ڈالے میں نے ذرا سے یہ ہو جائے اب میں اس میں نیبو ڈال لیں کیونکہ ٹیماتر میں نے ایک ڈالا تھا اور میں اس میں ڈیر نیبو گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو دو ٹیماتر نال دیں گے نیبو چلے جائے گا اب یہاں پر یہ یہ زیرہ اور اجوائن ہے یہ تھوڑی سی چھٹکی اجوائن ہے موٹی سی چھٹکی اور یہ زیرہ ہے آدھا چمچہ اس کو میں بغار میں بعد میں ڈالوں گی جب یہ ابھی میں لسن بھی ڈالوں گی پیاز وغیرہ جب لال ہو جائے گی نا پھر میں اجوائن ڈال دوں گی نیبو پہلے سے ڈال دوں گی تو جل جائے گی زیرہ بھی ڈال جائے گا تو اس وجہ سے یہ آخر میں وہ کروں گی ہاں ڈالوں گی اللہ ترحم کر میرے ملک زرہ پیاز اور آدھرک زرہ دیر سے لال ہوتے ہیں اور ہریں مچے بھی اس کو میں نے ایک گھنٹے بھگو دیا تھا جب بھگو تو ڈالیں بھگو تو تو بھی جلدی ویسے بھی جلدی پریشر سے ہی پک جاتی ہیں ویسے بھی دیکھیں دس بارہ میں نے یہ لسن کے جویتوب جو باری باری کٹیں اب یہ لال ہو رہے ہیں یہ نیا پر میں ہرہ دنیا ڈال نہیں ہوں لسن کی خجبو سے یہ تور دال یا ارہر کی دال میں مزہ آتا ہے اور میں نے لسن کے اچھار سے بھی کھایا اور زیادہ مزہ آیا وہ چاملو بلے ہوئے چامل زیرے والے جب بھی یہ دال کے ساتھ چامل بغیر ہوتا ہے میں زیرے والے بغیر دیتی ہوں تاکہ اس میں ذرا سا چسکہ آ جائے چاملوں میں کیونکہ کامل کا محصول یا کالی دال چنی کی دال اور ارہر کی دال چایا لوگوش میں کبھی کبھی چامل باننے پر جاتے ہیں تو وہ ہی میں زیرے کی بغیر دیتی ہوں زیرے سے خوشبو ہو جاتی ہے اور مٹیس بھی بدل جاتا ہے یہ آپ دیکھیں اب میں نے ڈالی ہے جوائن چھٹکی موٹی چھٹکی سبھل لیں اور آدھر چنچہ زیرے کا ڈالا ہے ماں سب یہ لالو جائے گا تو وہ پک گئے دال دال کمبہ پال یہ دے یہ بھائی تیار ہو چکی ہے اب دس میں نکال رہی ہوں چامل میں نے نکال لی ہے لسن کا چاہے گے میں نے پساو گرم مسائلہ ڈالے چولہ تیز کر دیئے تاکہ جو شاہ جائیں زیرہ جو میں نے یہ ڈالا ہے بھگار یہ بھی مطلب یہ یہ جان ہو جائے سب دال میں بھی اس کا ٹیسٹ آ جائے ویسا تو میں رکھوں گی بھی مووی بند کرنے کے بعد میں پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی کیونکہ بھگار ابھی نئے تازہ تازہ دیئے نا تو بلکل ہلکی آنچ میں نہیں تو دال سارے خوشک ہو جائے گی اس تیزی سارے رکھا تو بلکل ہلکی آنچ میں میں اس کو دال کر رکھوں گی پانچ منٹ تک ہاں یہ لسن کا چارہ ہے یہ دال ہے اور یہ چاول ہے اور کہنا میں بہت مزے کے بنا آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور ضرور بتائیں سب کرائب کریں لائک کریں اور بنائیں بنا کر بتائیں اللہ حافظ انشاءاللہ اگلی ریسپے کے ساتھ حاضر ہوں گی